اور آپ دیکھئے میں مثال کے طور پر آپ کو حضرت یونس بن متی چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور افونت کے سوا گندگی کے سوا غلازت کے سوا پیمبر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بہتر قرآن کہتا ہے کہ اگر یونس تصویر کرنے والا نہ ہوتا تو ہم اسے قیامت کے دن بھی مچھلی کے پیٹ سے اتھاتے ہیں تو تصویر کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ حضرت یونس بن متی کے لیے وہ نجات کا باعث بنی پھر ان کی خوراک کا باعث بھی بنی ہوگی ان کی زندگی کا باعث بھی بنی ہوگی ان کی نجات کا باعث بھی بنی اور نہ صرف ان کی نجات کا باعث بھی بلکہ جملہ مومنین اور مسلمین کا نجات کا باعث بنی کہ خدا نے وعدہ کیا ان سے کہ اے یونس تو نے اس طرح جو مجھ سے دعا کی ہے ان لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت مرزا تو نہ صرف یہ کہ ہم نے تجھے غم سے نجاتی نہ صرف یہ کہ ہم نے تجھے غم سے نجاتی بلکہ ہر زمانے میں ہم تمام جملہ مومنین کو اسی کلمہ کے توسط سے نجات دیں گے تو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم رضا علیہ یہ رہتے زمانے تک ہر قسم کی علمیہ سے قرآنی نجات کا باعث بہت زیادہ سی بات ہے وہ مشکل نہیں ہے کلمہ کلمہ کے اندر کیا ہے یہ تو اللہ جانتا ہوا مگر مطالب بڑے آسان ہے کیوں مائل آٹ گاڈ آئی میڈے مستک آئی مصاری پلیز فکیگلی اچھا اچھا کہ اللہ میہا دیکھو تو پاک ہے نا تو تو غلطی نہیں گا ایک خدر بھی عذر پیش کیا دلیل دیا نا کہ اللہ میہا تو تو پاک ہے نا میں تو پاک نہیں ہوں لائرہ ہیلانتا صبحانکہ تجھ میں تو خوش خطا مجھ میں ہے نا تو مانتا ہے نا مجھ میں خطا میں خطا کھا میں نے کیا ہن تجھ میں میں تھائی خطا والا میں نے خطا کر چھوڑی اے میں معافی چاہتا ام ساری کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں دفعہ